بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر زاہد محمود ڈاکٹر سی سی آرائی ملتان کاشتکار بھائیوں سے مخاطب ہوں تو میں کپاس کے کاشتکاروں کے لیے خصوصی پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے چھدرائی مکمل کر لی ہے وہ بزریہ ڈریل ڈی اے پی کی ایک بوری فی اکر استعمال کریں اگر ڈریل کی سہولت موجود نہیں ہے تو بزریہ آپ پاشی ایک بوری ڈی اے پی یا نائٹرو فاس فی اکر استعمال کریں اور جڑی بیوٹیوں کی تلفی بھی اس سے پہلے ہو جانے چاہیے اور کچھ علاقوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں پھول ڈوڈی لگی ہوئی ہے وہاں پہ گلابی سنڈی اور ڈسکی کارٹن باگ کا حملہ ہے کہیں کہیں تھریپس کا بھی حملہ ہے تھریپس کی صورت میں دو سو ایمل کلورفین پائر فی اکر استعمال کریں اور اگر جہاں گلابی سنڈی کا حملہ ہے وہاں پہ سو سے ایک سو بیس ایمل سپینٹو ریم استعمال کی جائے اور جہاں ڈسکی کارٹن باگ کا حملہ ہے وہاں پہ کلو تھینڈین دو سو ایمل فی اکر سو لٹر پانی میں استعمال کریں اور تیسری بات یہ ہے کہ ابھی اس ہفتے سے بارشیں شروع ہو رہی ہیں تو آپ پاشی جو کسانوں نے کرنی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں کہ جہاں بارش متوقع ہے وہاں پانی بارش کے ہو جانے کے بعد استعمال کیا جائے تو میری دعا ہے کہ سب کاشتکاروں کی پیداوار زیادہ سے زیادہ آئے اور ملک کی معاشی ترقی میں مددگار ثابت ہو شکریہ 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 شکریہ